یہ میں اس بار اگر چناؤں نہیں جیت پایا تو میرے جنگی کا یہ آخری چناؤں ہوگا اور اس ریکوڈ کو آپ رکھئے گا بھی یہ میں کوئی چناؤی جملہ نہیں بولنا ہوں یہ صحیح میں کر رہا ہوں اور اس کے بعد میرے پریوار کا کوئی آدمی راجنیتی میں نہیں آئے گا یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جانکار بتاتے ہیں کہ آپ خود سوجاپوری نہیں ہے آپ کا پریواری بیک گراؤن راجستان سے تو سرجاپوریوں کی لڑائی کیا آپ ایک ووڈ بینک کے لیے اس لڑ رہے ہیں آپ پاورفول ہیں پورو ویدھائک ہیں کنیکشن سے آپ کے تو یہ نہیں لگ رہا ہے کہ آپ ویدھائک ہوتے اپنی جمین پر بنانے کے پریوار ہم بتا رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں بے چکے ہیں ہماری جمین نہیں ہے وہ وہ جمین ہم لوگوں نے اور لیڈی سوٹرانیا کو بے چکا ہے ہم کو پیمنٹ میل چکا پورا جمین کا نی 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 آپ کے پتا جی کا آپ کے ماتا جی کا اور سوٹرانیا جی کا لیکن ہم وہ جمین بے چکے سی پریشتی نہیں دی ہے آپ کی زمین پر ویدھائک جیتنا انٹریسٹ کیوں لے رہے ہیں وہ بہت گاہوں میں سوٹرانیا جی سے ان کا کیا سمبند ہے وہ جانے گے آپ کو لگتا ہے کوئی سمبند ہے دونوں میں ہم کیسے بتا سکتے ہو سکتا سوٹرانیا جی دیکھے ہو سکتا سوٹرانیا جی دیکھے ہوں گے کہ رولنگ پارٹی میں ہے ان سے کچھ راستہ مل جائے تو گے ہوں گے نی چولی ہر آدمی جاتا پر پاور گیٹ بننے میں دیری ہو رہے ہیں تو دیپارٹمنٹ کیوں دیری کر رہا دیکھئے اس کو جو سوٹے بول جمین ہے ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں دیکھے آپ دونوں پاورفول ہیں آپ اور نوساد صاحب دونوں مل کے آپ چاہ رہے ہیں کہ بھادگاؤں میں بنے ایک بات جان لیجئے آج نوساد بھائی اگر اوقات پہ اتر جائے تو دس بار ہم کو کھر دیں گے اور بیچیں گے آپ کہہ رہے ہیں آپ سے دس گنا زیادہ ان کی سمپتی ہے سو کروڑ کے مالک ہیں جتنی جمین ان نے کھڑ دی ہے یہ ریکارڈ چھپا ہے وہ سب آ جائے گا وقت کا انتیار کیجئے دیکھئے ایک بات بتا ہے اس وقت کو راجنیتی میں آنا نہیں چاہیے آپ کا آپ کی پتا راجنیتی میں تھے تو آپ کو آنا چاہیے ان کے پتا راجنی میں تھے تو ان کو نہیں آنا چاہیے ابھی نہیں ان کو پلے پانچ سال یہاں آر کے اپنی پہچان بنانی چاہیے لوگوں کے بیچ خدمت کرنا چاہیے تھا یہ دن سرجاپور کا اتحاس لکھا جائے گا تحریک لکھے جائے گی سرجاپور کے او دن ہمارے چچا سورگے تسلیم الدین صاحب کا نام نہیں لکھا جائے گا او دن ہمارے مرہوم چچا مولانا اسرالو کاسمی کا نام نہیں لکھا جائے گا او دن سب سے اوپر اگر نام کسی کا بھی لکھا جائے گا تو تارا چندگروال کا لکھا جائے گا دن ناموں میں سے ایک ہی سرجاپوری تھی مولان آسراو لکھاس میں اس بار پہلی بار بطور آزاد امیدوار میدان میں آئے ہیں سیدھے سوالوں کو لیتے ہیں کپل جی کیونکہ پہلی بار ڈیٹیل انٹیویو ہم آج کریں گے تو تھوڑا سا پہلے آپ اپنے پریوارک بیک گراؤنڈ کے بارے ہیں بتا جی دیکھیں میرے باو جی تارا چند ہنوکا اس سیمانچل کے سب سے سینئر سماجبادی نتا اور اپنے جیون کے ساڑھے تین سال چار سال جیل میں گوجہ رہا ہے جورج فرنانڈیس چند سکھر جی آپ کو ملائم سنگھ یادب جی یہ کرپوری جی لوہیہ جی سے کافی اچھا اچھا سمند رہا کرپوری جی تو بہت قریبی رہے تو جتنے بھی سماجبادی بیچار دھارا کی نتار ہیں وہ ہمیشہ ہمارے پریوار کی بہت قریبی رہے ہیں چند سکھر جی ہمارے یہاں آئے تھے جب پردان منتری سے ہٹے ہوئے ان کو چھے مینہ ہی ہوا تھا تو ہمارے یہاں آئے تھے تو ہمارا پریوار سرو سے راجنیتی پریوار رہا باؤ جی بھی ایک سوشن کے خلاپ راجنیتی میں آئے تھے ان کے ساتھ ایک بہت بڑا سوشن ہوا تھا اسی سمیے سے جو ادھارہ انہوں نے پکڑی اپنے مطلب قریبا اسے میں ان کی عمر بارہ سال تھی تھی تیرہ ساو جی ساو بتاتے ہیں اسی سمیے سے ایک ججبات ان کے دماغ میں آگیا کی گریبوں کے ساتھ جو سوشن ہوتا ہے چونکہ وہ بجلی کا آپ کو ریلوے اسٹیسن میں پنکھا یہ کھمبا پینٹ کر کے اور جو ہے اور میڈل اسکول میں ٹیبول لگا کے سوتے تھے تو جو ٹھیکے دار تھا انہوں نے ان کا پیسہ بیمانی کر دیا چار دن کا حاجری تو جو حاجری بیمانی کر دیا تو وہ جا کے اس سمیے آئے ہوئے تھے آپ کو لکھن لال کپور تھاکنج میں ان کی سبھا تھی تو کوئی بولا تم لکھن لال کپور کے پاس لکھن لال جی کو بلایا بتایا تو لکھن لال جی ان کو پہلا منج پکڑا دیا بولو من سے بولو جوڑ سے تو اس ٹھیکے دار کے خلاف جو باؤ جی گرجے اور لکھن لال کپور نے اسی سمیے ان کو جو ہے سینے سے لگا لیا وہیں سے جو راجنیتی کے سروعات ہوئی کہ گریبیو کے پرتی سوسن اور انیائی کے خلاف وہ سلسلہ آج تک چل دا آپ کی پتا جی اس کے راجنیتی میں دوزار پانچ تک آپ کی پتا جی چناؤ لڑے فیبرری والا چناؤ بھی لڑے نومبر سے اچانک آپ کی انٹری ہوتی ہے ایسا کیا ہوا کہ پتا جی نے چھوڑ دیا اور آپ راجنیتی میں آگئے باؤ جی نے گھوشنا کر دی تھی اس چناؤ میں کہ اگر اس بار میں نہیں جیت پایا تو میں دوبارہ اپنے لئے بھوٹ مانگنے نہیں ہوں گا تو اس کے بعد وہ مجھے بھی نہیں چاہ رہے تھے راجنیتی میں لانے لیکن پریستیتیا کچھ ایسی ہوئی کہ جلا پریست کا پنچائت کا چناؤ آیا نہیں وہ بیدھان چبہ کا نومبر میں چناؤ آیا تو میں اس میں جلا پارست تھا تو لوگوں نے کافی دواب دیا کہ نہیں گوپال جی کو ہم کو دیجے آپ لوگ نہیں آپ نہیں لڑیں گے تو آپ نے لڑکے کو دیجے تو سنگٹھن اور یہاں کے چھتر کی مانگ کے حساب سے مجھے بیدھان چبہ لڑایا گیا آج اس میں جنتہ نے بھرپور دل کھول کے دیکھیں سماجوادی پاٹی کیا تھا وہ بھی نردلیے کا ہی روپ تھا وہ ہم اس کو پاٹی نہیں کہا سکتے ہیں اب اس میں باؤ جی ایک سوناسی بھوٹ سے ہارے تھے فروری میں تو یہ ایک سوناسی بھوٹ سے ہارنا لوگوں کے دل میں گھاؤ کر گیا تھا جس کا پرتفل میری جیت ہے آپ نے کہا کہ اس لئے نومبر میں آپ لڑے آج آپ نے ناؤس کر دیا کہ یہ ہار گئے تو آپ اور آگے نہیں لڑیں گے تو اگلے چنیوں میں کیا آپ کے بیٹے آنگے اب اس کے بعد دیکھیں جو سربجینک جیون میں جو پریوار ایک بار آ جاتا وہ سربجینک جیون سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا کوئی ضروری نہیں لوگوں کی سیوہ کرنے کے لیے آپ کو راجنیتک پلیٹ فارم ہی چاہیے بہت سے پلیٹ فارم ہیں ابھی ہم نے جیسے سکول بنایا ہے ہماری اکشاہ کی دھیرے دھیرے اس کو ہم میڈیکل کولیج لوگ کولیج میں کنبھٹ کریں تو سیوہ کرنے کے بہت سے پلیٹ فارم ہو سکتے ہیں اگر جنتہ اس بار ہم کو اس لائق سمجھے گی کہ مجھے راجنیتی میں رکھنا ہے اس لئے میں ساری چیز کھول کے بولنا ہوں کہ یہ میں اس بار اگر چناؤں نہیں جیت پایا تو میرے جندگی کا یہ آخری چناؤں ہوگا اور اس ریکورڈ کو آپ رکھیے گا بھی یہ میں کوئی چناؤں جملہ نہیں بولنا ہوں یہ صحیح میں کر رہا ہوں اس کے بعد میرے پریوار کا کوئی آدمی راجنیتی میں نہیں آئے گا یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اون ریکورڈ ہو گیا آپ سمتہ پارٹی سے بھی جڑے رہے جدیو سے جڑے رہے لوجپا سے جڑے رہے اتنی پارٹیوں سے جڑے رہے پھر اب انڈیپنڈنٹ لڑنے کا ہی فیصلہ کیوں لیا دیکھیں دو بار ہم سے گلتی ہوئی ہے میں ایکسپٹ کرتا ہوں انڈیے سے لڑنے کا میرا فیصلہ بہت غلط رہا ہمارے پریوار کی ایک پہچان تھی اور آج بھی ہے سیکلورزم کی اور دو بار انڈیے سے میں لڑ گیا تو میرے کچھ ساتھی ناراج ہوئے اور دونوں بار چناؤں تھوڑے تھوڑے بھوٹ سے ہرنے کے پیچھے کارن بھی یہی رہا اسی لئے میں نے سال بھر پہلے ہی گھوستنا کر دی بلکہ اگلے بار چناؤں ہرنے کے بعد ہی میں نے من میں کٹھان لیا تھا کہ چناؤں لڑوں گا تو نردلیے لڑوں گا اور اس بار سال بھر پہلے ہی میں نے گھوستنا کر دی تھی ایسا نہیں مجھے جدیو کا بھی اوفر آیا چراغ پاسوان کا دو بار پھون آیا میں پھون ہی ریسیب نہیں کیا چونکہ میں جان رہا تھا کہ وہ کس لئے پھون کرنا مجھے پپو یادب جی کے یہاں سے بھی پھون آیا لیکن سب کو میں نے کہا دیا نوساد کا جو سروی ریپورٹ گیا تھا نوساد بھائی کا اس میں ان کا سروی ریپورٹ بہت خراب گیا تھا تو بیاندر واؤ کا بھی پھون آیا تھا منتری جی کا کہ کیا بیچار ہے ہم نے سر ہم نردلیے گھوستنا کر دی تو چونکہ ہم کو ہم ٹھان چکے تھے نردلیے چناؤں لڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا دیکھیں چوتھرپا چوت ہوتی ہے اور کنڈیڈیٹ کو اپنے بل بوتے اپنی اوقات بتانی پڑتی ہے اور نردلیے چناؤں لڑنا ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح سے اب منیوں نے چکوی میں آکے لے ساتھ پھٹک کو تڑھا تھا مطلب اس علاقے میں تھاکرگن جی ہے کچھ سا ویدان سوائے جہاں لوجپا کافی ریس میں ہمیں سا رہی ہے پیچھلے اگر چناؤں میں دیکھیں ہم لوجپا ایک بڑی پارٹی رہی ہے لوجپا جب انڈیے سے الگ ہوئی تو سب لوگ امید لگا رہے تھے کہ کم سے کم گوپال اگر وائل جی تھاکرگن سے تو ضرور رہوں گے لوجپا کی امیدوار تو بلکل لوجپا کیونکہ انڈیے سے آپ کو دکھت تھا لیکن لوجپا انڈیے سے الگ ہو گئی پھر بھی آپ نے لوجپا کیوں نہیں جنا نہیں دیکھئے ہم نے ایک راستہ اپنا لیا ہے اور ہم جب تک جندہ رہیں گے راجنیتی میں اب اسی راستے پہ چلیں گے کوئی پارٹی بھی جوائن نہیں کریں کوئی پارٹی ہم نہیں سرجاپوری مسلمان یہ میرے باؤ جی کی دین ہے اور باؤ جی کی اکچھا تھی کہ بیٹا تمہیں سنگٹھن کو پارٹی کا روپ دو اور کسی بھی پارٹی کو چناؤ آیوک سے ریشٹرٹ کرانے کے لیے ایک ایمیلی یا ایم پی کی ہونے یہ جانکہ آپ سپیچ میں بھی کہہ رہے تھا ایسا تو کچھ نہیں ہے پپو عرب کی پارٹی ریشٹرٹ ہے ریجسٹر ہونے کے لیے ریکنائز ہونے کے لیے چاہیے میں بتا رہا ہوں پپو جی جسے میں ایم پی تھے اس میں انہوں نے اپنی پارٹی بنائی تھی آج کے ڈیٹ میں جو آپ پلوریلز پارٹی سات دن میں پارٹیاں ریشٹر ہو سکتی ہیں ریجسٹر انڈریکرگنائز پارٹیاں رہیں گی جب آپ جیتیں گے پارٹی ریشٹرٹ ہو جائے گی تو ریشٹرٹن تو آپ ایسے بھی کرا سکتے ہیں کرا سکتے ہیں لیکن ہم دونوں کام میرا ایک ساتھ ہو تو کیا دکھت ہے کیا آپ ایک ایمیلے بنیں گے تب ہی پارٹی ریشٹر ہو میں جیتوں گا پارٹی بھی بنے گی اور ایک ایمیلے رہوں گا تو ریکو گنایج بھی ساتھی ساتھ ہو جائے گا تو ہم اس مددے پر لوگوں کے بیچ بھی آپ ہی کہہ رہے تھے کہ بیدھائک بنیں گے تب ہی پارٹی ریشٹر ہو یہ تو غلط جان کری ہے نہیں غلط نہیں ہے یہ میں ریکو گنایج بھی ایک ساتھ کرنا چاہتا ہوں پارٹی کیوں ایک تو ہوتا کہ ایک وقتی ایسے اپنا آوے دن دے دیا پارٹی کے روپ میں ایک ہے کہ میں ہوں میں ایک بیدھائک ہوں میں ایک پارٹی بنانا چاہ رہا ہوں پارٹی کا نام کیا ہے ہمارا سنگٹھا نے سرجاپوری بکاس مورچہ ہماری پارٹی بنے گی سرجاپوری بکاس مورچہ کی پارٹی بنے گی ہم نے شروع میں سرجاپوری بکاس پریصد نام رکھا تھا لیکن چونکہ چناؤ آیوک کے طرف سے پریصد یا کوئی ایسا نام رکھنا منع ہے تو ہم نے پھر نام بدل کے اس کا مورچہ کیا اور ہم اس کو یہ کرائیں گے ریشٹرٹ کرائیں گے میرا یہی لکچہ ہے دو ہزار پچیس کے چناؤں سے پہلے ہم سرجاپوری بکاس مورچہ کا سنگٹھن چار جلہ میں کھڑا کریں گے اور دو ہزار پچیس کے چناؤں میں آپ ٹگٹ لیں گے نہیں ٹگٹ باٹنے کا کام کریں گے پارٹی بھی ہماری ہوگی جمین بھی ہمارے ہوں گے اور مدے بھی ہمارے ہوں گے چھاب بھی نیسان بھی ہمارا ہوں گے جانکار بتاتے ہیں کہ آپ خود سرجاپوری نہیں آپ کا پریبارک بیکگراؤن راجستان سے تو سرجاپوریوں کی لڑائی کیا آپ ایک ورڈ بینک کے لیے اس لڑ رہے ہیں گاندھی افریقہ گیا تھے رنبیت کے خلاف انہوں نے آندولن چھیڑا تھا آپ نے آپ کو گاندھی سے کمپر کر رہا ہے نہیں آپ نے آپ کو گاندھی سے کمپر کر رہے یا سیمانچل کو افریقہ سے کمپر کر رہے نہیں سیمانچل کو افریقہ سے نہیں کر رہے دیکھیں سیمانچل تو سیمانچل افریقہ میں آپ تو جانتے ہیں جسٹس سچر کمیشن کی ریپورٹ افریقہ سے برا حال تو نہیں ہے اچھا حال تو نہیں ہے ہمارے یہاں کا اس کو اگر آپ کو یہ کرنا ہے تو آپ جسٹس سچر کمیشن کی ریپورٹ دیکھ لیجئے وہی بات آپ کہہ رہے ہیں سیمانچل افریقہ ہے اور آپ یہاں کے گانڈی ہیں نہیں گانڈی الگ چیز گانڈی ایک صدحانت ہے گانڈی اپنے ویکتی تو رہے ہوں گے لیکن آج جو ویکتی گانڈی کہتا ہے یا گانڈی کا نام لیتا ہے وہ صدحانت گانڈی کا جو سوچ تھی وہ ایک صدحانت بن گئی آج کے یوگ میں اور ہم اس صدحانت کی بات کریں گانڈی جی کو اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ افریقہ کیوں آئیں آپ تو بھارتی ہیں چونکہ ان کو لگا کہیں سوچن ہو رہا اور سب سے بڑا بات ہے کہ میرے دادا کی پیدائیس میرے باپ کی پیدائیس میری پیدائیس اسی مٹی پہ ہوئی ہمارے تین پوست اس مٹی میں پیدا ہوئے ہیں اور اس مٹی پہ ہمارا حق ہے اور مان لیجے اگر کسی سماج کا سوچن ہو رہا ہے اور سماج کے سوچن کو دیکھے اگر کوئی ویکتی آواز اٹھا رہا ہے آج تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ویکتی جو ہے اس آواز کو نہیں اٹھا سکتا آواز کوئی بھی اٹھا سکتا ہے اور غلط کے خلاف آواز اٹھانے کا حق اس دیس میں ہر ویکتی کو ہے اگر آپ جیت جاتے ہیں تو اگر ایسی ضرورت پڑتی ہے سمرتن کی پارٹی تو آپ کوئی جوائن نہیں کر سکتے ہیں لیکن سمرتن کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کس گڑ وندن کے طرف جائیں گے دیکھئے ہمارا بھی لکشے کی ہے ہمارا لکشے ہماری جنتہ کی سیوہ جہاں درکار پڑے گی وہاں بیپکش پہ رہ کے بیپکش کے ساتھ رہ کے ستاروٹ پارٹی کو گالی دیں گے اور جہاں کام نکالنا ہوگا وہاں ہم للی پڑے گی نہیں پڑے گی نہیں پڑے گی ایسا نہیں لگ رہا ایسا نہیں لگتا ہے چاہے ادھر بنے چاہے ادھر بنے ایسا نہیں کہ دوچار بیدھائی کے لئے سرکار نہیں بنے گی چونکہ بڑا پردیس ہے دو سو تیالیس سیٹے ہیں اسی لئے یہاں ایسا ہے یہ سب جہاں چھوٹا اسٹیٹ ہوتا ہے جہاں پہ کم بوٹرز ہوتے ہیں کم ایمیلیج ہوتے ہیں دو جار پانچ والا چونکہ نہیں وہ تو کافی بڑا گیپنگ تھا وہ ایک بیدھائی کے لئے یا دو بیدھائی کے لئے ماملہ نہیں جب آپ سماجھوادی پارٹی کی ٹکٹ پر جیتے دو جار پانچ نومبر میں تو مجھے جہاں تک جانکاری ملی کہ آپ اس کے بعد انڈیا کے قریب ہو گئے تھے اکیلے تھے اس وقت آپ سماجھا دی پارٹی کے لئے تو پھر ایسا تو نہیں ہوگا آپ انڈیا کے قریب چلے جائیں گے ایسا ہوا تھا کہ ہمارے جو پردیس ادھیاکستے بجید آدھر نہیں ہے آپ کو یادب جی یہاں دیکھیں پھولپرا سے لئے تو انہوں نے من بنا لیا کہ وہ کئی بار دلڈی ہم لوگ گئے لکھنوں ہم اور دیونہ تھی آدب جی ہم لوگوں نے نیتا جی سے کئی بار آگرہ کیا کہ بیہار میں ہم لوگ پارٹی کھڑا کرنا چاہتے ہیں لیکن نیتا جی کا کوئی انٹریسٹ نہیں تھا پارٹی کھڑا کرنے میں تو ہم لوگوں کو لگا تو پھر یہاں پہ ہم لوگ سمیہ برواد کرنا ہم لوگ بہت بار چاہیں کہ نیتا جی ہم لوگوں کو گائیڈ لائن دے ہم لوگوں نے کہا بیہار میں ایک پرباری آپ دیجے ہم لوگ کو پرباری تک نہیں ملا ہم لوگ چاہیں کہ بیہار میں جو ہے یہاں پہ نیتا جی کم سے کم سال میں دو بار سمیہ دیں اور جو ہے ان کے لڑکے جو اکھلیس جی یہاں پہ سمیہ دیں لیکن ہم لوگ جاتے رہے ہیں لکھنوں بولتے رہے ہیں یہ لوگ کبھی کوئی انٹریسٹ ان لوگوں نے نہیں لیا تو ویسے میں ہم لوگ کو لگا کہ ہم لوگ کا بھی بھوش صحیح نہیں ہے تو وہ مجبوری میں لیا گیا فیصلہ تھا اور پھر اس میں نیتیج جی بولے کہ ہم دیکھیں بیہار میں کام شروع ہوا تھا اس میں بیکاس پہشٹ پار جو نیتیج جیتے تھے تو یہ سچائی ہے کہ کام شروع ہوا تو ہم لوگ کو لگا کہ کیوں نہیں ہم لوگ ان کے ساتھ رہ کے چھتر کا کچھ بھلا بھلا بیکاس تو کر لیں تو ہم لوگ انہیں بیکاس کیا چھتر کا وہاں رہ کے بجلی کی ایک بڑی سمسیہ علاقے میں پچاس کلومیٹر دور اس سے تھاگرگنج میں لائٹ آتی ہے پاور گریڈ تھاگرگنج والا نہیں بن پائے آپ تک اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے یہ سرکار کا ماملہ ہے ہم اس میں کوئی ماتھا بھی نہیں لگائیں ہم سے کچھ لوگوں نے کچھ کہا بھی تھا جمین کو لے کے یہ سب آپ کو پاور گریڈ کو لے کے ہم نے بھی جندرہو کو کہا کہ جہاں بھی ہو جو بھی جگہ سوٹ ہو آپ کو آپ اس کو اس کو وہاں پر بنوائیے ہمارے طرف سے کئی کچھ نہیں ہے اور کام ہونا چاہیے ہم لوگ کو کام سے مطلب ہے کام ہو جو اس میں جمین ہے سر اس میں ایک جمین بھادگاہوں والا آپ کے ماتا پتا کے پریوار میں تو آپ بھی چاہتے ہیں آپ کے ماتا پتا والے پریوار پر بنیں اسی جمین پر بنیں کون نہیں چاہے گا کون نہیں چاہے گا بتائیے یہ کونفلکٹ آف انٹریسٹ نہیں لگ رہا ہے نہیں نہیں کون نہیں چاہے گا آپ پاور فول ہیں پورو ودائک ہیں کنیکشن سے آپ کے تو یہ نہیں لگ رہا ہے کہ آپ ودائک ہوتے اپنی زمین پر بنانے کے پریوار ہم بتا رہے ہیں آج ایک کوئی ویکتی سودا کھریدنے آتا ہے ہمارے پاس وہ چیز ہے اور وہ ریٹ اچھا دے رہا ہے کون نہیں چاہے گا کون نہیں چاہے گا اسی وجہ سے تو نہیں بن پا رہا ہے گوتھرا چورلی کی جو زمین ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ پاور ڈپارٹمنٹ کی پہلی پسند ہے لیکن آپ لوگ بھادگاہوں میں وہ کیے ہوں گے ہم کو نہیں معلوم جو جمین والے اور جمین ہم تو بیچ چکے ہیں ہماری جمین نہیں ہے وہ وہ جمین ہم لوگوں نے او لیڈی سودرانی کو بیچ چکا ہے ہم کو پیمنٹ مل چکا پورا جمین کا تینوں اونرشپ نہیں نہیں آپ کے پتا جی کا آپ کے ماتا جی کا اور سودرانیہ جی صحیح ہے لیکن ہم وہ جمین بیچ چکے ایسی پریشتری نہیں دی ہے وہ جمین ہماری بیچ چکی ہے ہم اس جمین کو بیچے دن بولے گا ہم دن رشتی کر دیں گے ہم پیسہ لیے ہوں اگلا سے سودرانیہ جی کو آپ نے بیچ دیا ہاں ہاں وہ بیچ دیا ہم نے آج نہیں ڈھائی سال پلے بیچ دیا وہ جمین ویڈھائی جی سے بھی ہم نے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی زمین پر ویڈھائی جی تنا انٹریسٹ کیوں لے رہے ہیں وہ بہت گاؤں میں کیا سودرانیہ جی سے ان کا کیا سمبند ہے وہ جانے گے ہم کیسے بتا سکتے ہو سکتا سودرانیہ جی دیکھے ہو سکتا سودرانیہ جی دیکھے ہوں گے کہ رولنگ پارٹی میں ہے ان سے کچھ راستہ مل جائے تو گے ہوں گے چلی ہر آدمی جاتا پر بیچا ہے تو سید ان کے بارے میں آپ کو پتا ہو کیا ان کا کنیکشن ہے نہیں یہ میں نہیں بتا سکتا لیکن ہو سکتا بیپاری آدمی تو ہر دروازہ پر جاتا ہے بیپاریوں کا نہ نجتا ہوتا ہے نہ پارٹی ہوتی تو گے ہوں گے کوئی بڑی بات نہیں ہے لگ رہا ہے آپ کو اس طرح کنیکشن ہو سکتا میں بھی اس میں اس کے بھی پیپرز دیکھ رہا تھا پرپوزل ایک اگست دو جار انیس کو آپ کے پریوار کا جمین کا جو گیا لیکن آخری ریشٹری اکیس اگست کو ہوئی ایک اگست کو پرپوزل گیا ہے جمین کے آخری ٹکرے کی ریشٹری اکیس اگست کو ہوئی ہے تو یہ آپ کو لگتا ہے نہیں کہ فالٹ ہے کیا ہے یہ سرکار دیکھے گی دیکھے سرکار دیکھے ان کا جمین ہو ان کا جمین نہیں ہو ہم تو پیمٹ لے چکے ہیں ہم کو کیا ہے پاور گریٹ بننے میں دیری ہو رہی ہے پاور گریٹ بننے میں دیری ہو رہی ہے تو دیپارٹمنٹ کیوں دیری کر رہا دیکھئے اس کو جو سٹیبل جمین ہے ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں آپ دونوں پاورفول ہیں آپ اور نوساد صاحب دونوں مل کے آپ چار ہیں ایک بات جان لیجے ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا جو بیہار میں باڑھائی ہے آپ کا چار پاور گریٹ پانی میں ڈوبارہ اور تیرے جلہ کا لگ بھگ جو ہے بجلی سپلائی بندرہ پانچ سے چھ دن جو گوتھرہ کی جمین ہے اس جمین میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ روڈ سے جو ہے آٹھ سے نو پھوٹ دس پھوٹ گہری ہے نو سے دس پھوٹ گہری ہے تو ٹیکنالی ٹیکنالی ہو سکتا ابھی دھائیگی اس بات کو لے کے اس پہ روک لگائے ہوں یا اس بات پہ چرچہ کی جمین کو جھیل بتا رہے ہیں اس جمین پہ جھیل آپ لوگ بتا رہے ہیں جبکہ سی او نے کلیر کر دیا ہے کہ اس کے پاس میں جھیل ہے سی او کے پاس کرنے سے کیا ہوگا وہ تو اسپشت لکھا ہوا بجلی بیباک انجینئر سب غلط آپ بھی لوگ دونوں سا ہی یہ آپ دیکھیں نا نقصہ دیکھیں نا اس کا جا کے ہم بولتے ہم بولتے یہ ٹیبل کا سیمانہ ہے یہ بورڈر ہے ایک طرف وہ جمین ہے اور ایک طرف جھیل کی پوری جمین ہے جو بندوستی ہوتی ہے سوسائٹی کو بندوستی ہوتی ہے اور سوسائٹی جو بندوستی لیتا اس جمین تک مچھلی مارتا ہے اس جمین تک مچھلی مارتا ہے آپ کا بھادگاؤں والا جمین سیف ہے وہاں کے آس پاس کئی فلڈ کا یا ندی کا کبھی نہیں کبھی کوئی خطرہ نہیں تو آپ بس یہی میں آپ کو قولوانا چاہ رہا تھا مطلب آپ چاہ رہے نہیں کہ بھادگاؤں کی زمین پر بنے ہماری جمین ہے کہاں بھائی پھر آپ پلڈ گئے آپ نے بھی ایکسپلین کر دیا کہ بھادگاؤں کی زمین بہتر ہے بہتر تو ہے بہتر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کہاں کوئی شک ہے یہ مطلب جتنے انجینئر ہیں سرکار کے سب غلط ہیں سرکار کے انجینئر کے سرکار کے سرکار نیکی aszی انجینئر کے سرکار نیکی کہہ رہی ہے مجھے نہیں لگتا ہے چونکہ بیوک جمین ایک آپ بیوکوپ سے بیوکوپ گدھا کو وہاں بڑا کر کے دونوں جمین اگر دکھا لیجئے کی کون جمین سوٹے بول ہے تو گدھا بھی بول دے گا کی کون جمین ہے اگر 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 بیبھاگ کے انجینئر اتنے بڑے گدھائیں ہیں تو پھر ان کے بارے میں کہنا کیا تب اس کا مطلب وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی چیز سے پریریت ہے اور جو جمین اس پہ تھی ان پہ ٹائٹل شوٹ لگ گیا اور طرح کے معاملات ہو گئے مجھے نہیں ملوں مجھے نہیں دیکھئے دیکھئے ہم کیا کہ ایک آدمی سوڈا خریدنے آیا دس آدمی بیچنے کے لیے بیچنے کے لیے ہم کو جمین بکے نہیں بکے ہم تو پیمٹ لے چکے ہیں آئم آلریڈی پھری آخری چیز بتا دیجی آپ ادھائک بننے کے بعد کیا بھاد گاؤں میں بنوانا چاہیں گے ہم کہیں نہیں جائیں ہم جہاں چاہیں گے بیبھاگ جہاں تکرے وہاں بنائے اس کو ہم کو کہیں کچھ نہیں ہے ہمارا پریورٹی ہوگا کام جہاں بھی کرنا جلدی چالو کیجئے نوصاد صاحب کا جب ہم نے انٹیویو کیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ دو جار پانچ سے دس کے بیچ جب آپ ادھائک رہے یہاں پہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ لوگ یہاں سے پلائن کرنے لگے تھے اس پر آپ کیا کہیں گے اس کو کمنٹ کیا کریں ہم جب ادھائک تھے تب لوگوں کا پلائن ہم جب پوچھا کہ یہاں چائے کی کھیتی ہوتی ہے تو چائے کی کوئی جیو ٹیگنگ نہیں ہے کسی طرح کا برینڈنگ نہیں ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پورو بیدھائک کے سمیے میں تو حالات ایسے ہو گئے تھے کہ لوگ یہاں سے پلائن کرنے لگے تھے اب جوان اپنی ہے الفاج اپنے ہیں من اپنا ہے لوگ واپس آیا ہیں ہمارے سمیے میں جتنے بیپار کے رستے کھولیں ہم نے تو ہمیسہ پلائن کو مدہ بنایا ہے کہ آج ہمارے یار یہ سچائی ہے کہ اگر ہر گھر سے ایک نوجوان اگر دلڈی پنجاب کھٹنے نہیں جائے تو یہ جتنے گھر آپ دیکھ رہے ہیں جتنے پریوار دیکھ رہے ہیں یہاں پیشے اس میں بارہ نوگ بارہ نوگ ایسے جن کے گھر میں دو ٹائم کا چولہ نہیں جلے گا کیا بارہ نوگ ایسے دو ٹائم کا چولہ نہیں جلے گا تو ہم تو پلائن رو کنے کی بات کر رہے ہیں ہم تو بار بار کر رہے ہیں کہ ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ گوپال ہوگا جہاں existem ہیں کہ اس کوصف ایسا ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ چیزوں کا بیروت کیا ایک من پٹوا کے جگہ ایک من چالیس چودہ کیجی لیجے گا تو گپال تو بولے گا گپال بولے گا ہم نے کالوی کہا ہے آگے بھی آگر ایسا ہوگا تو کہے گا تو آگر سچائی بولنا اور انیائی کے خلاف عواج اٹھانا اگر مطلب سمجھ یہ بھگاوات ہے تو سمجھوں میں بھاگی ہوں جاندھگار پارٹی سے ایک کینڈیڈٹ ہے دیورت گنیز جی اس کو آپ کتنا بڑا خطرہ مانتے ہیں جیسے میل آکے میں گھومتا ہوں آپ کو بتایا راجونسی اور گنگی سماج کا ووٹ لگ رہا ہے کہ آپ کے خاتے سے ادھر کھسکتے ہی دکھ رہا ہے آپ کیا لگتا ہے کتنا نقصان ہو سکتا ہے تب تب میں یہی کہوں گا کہ آپ نے سیڈنگ سے سروے نہیں کیا جب یہاں جب ڈیڈیڈٹ کو نہیں جا رہا ہے تو دیورت کون پاسن میں بیٹھا ہوا میرا چیلا ہے ہم نے اس کو راجنیتی سکھائی ہم جلا پریشت بنائے الگ بات ہے کہ آج کچھ لوگ اس کو ہوا دے کے کنڈیڈٹ بنا دیئے ہیں اب تو اس کا بھوشش کیا ہوگا ہے تو بھوشش کے گرب میں ہے لیکن دس تاریخ کے بعد اس پہ آپ ہم سے انٹرویو لیجئے تو ہم مجھے دار انٹرویو آپ کو دیں گے ساری چیز اس پرشت ہو جائے گی کہیں کچھ نہیں ہے ریزلٹ کے بعد تو آپ سے ملنگی کہ آگے آپ راجنیتی میں ہے یا بیدھائک بن گئے دونوں میں سے ایک ہی چیز ہوگا بیدھائک بن گیا تو پانچ سال کا میرا کام تے کرے گا کہ میں پانچ سال بعد چنال لڑوں گا کی نہیں بیدھائک بننے کے بعد بھی یہ ہوگا جو مجھے جیسا دے گا ہم اس کو ویسا لوٹائیں گے ہم نے بھوش میں بھی لوگوں کو لوٹایا ہے آپ نے جو اپنی چنائو ایفیڈیویٹ میں جتنی بھی کینڈیٹ نے ڈیکلیئر کیا اس میں سب سے امیر آپ ہیں تھاکرگنج میں اور سامنے بھی جو کینڈیٹ ہیں وہ کروڑ پتی تک نہیں ہے آپ کی سمپتی دس کروڑ تک پہنچ جاتی ہے تو لگتا ہے کہ جو عام غریب ووٹر ہے اس پر ان کا کسی طرح کا پرواہ ابرے گا دیکھئے ایک بات بتائے کیا اب اپنے ہردے میں ہاتھ رکھے بولیے ہم نہیں بولیں گے ووٹر اور آپ کی ویس کا بھائٹ لگا میں نے آپ کی اپیڈیویٹ سٹڈی کی آپ کی سمپتی دس کروڑ تک ہو رہی ہے ہمارے پاس تو جو ہے ہم نے دکھایا ہے جیسے چائی وہ ہم نے دکھایا کیا اس کا پرواہ ابر سکتا ہے ایک ہوتا ہے ہاتی کا دانت کھانے کا ایک ہوتا ہاتی کے دات دکھانے کا آج نوساد بھائی اگر اوقات پہ اتر جائے تو دس بار ہم کو کھڑ دیں گے اور بیچیں گے آپ کہہ رہے ہیں آپ سے دس گنا زیادہ ان کی سمپتی ہے مطلب سو کروڑ کے مالک ہیں ایک تم یہ سچائی ہے جتنی جمین انہیں کھڑ دی ہے یہ ریکارڈ چھپا ہے وہ سب آج آئے گا وقت کا انتیار کیجئے ہمیں بھی بتائیے آج انٹرویویں کھڑ کر نہیں آبھی نہیں ہم چناؤ کو ابھی ویکتیگت لڑائی پہ نہیں لے جانا چاہتے ہیں ویکتیگت مددو پہ ہم چناؤ کو نہیں اپنی جانکاری چھپا رہا ہے تو سر یہ ویکتیگت لڑائی کا یہ آپ ایسا کیجئے تھاکوج میں جا کے دس ٹھو آدمی سے جو جمین کا دھندہ کرتے ہیں ان کا انٹرویو لے لیجئے آپ کو سارا کلیر ہو جائے گا کہ ہم لوگ پانی کو اوپر ہیں الوگ پانی کے نیچے بیٹھے ہوا ہیں چپ چاپ ڈپکی لگا کے سمجھے کی نہیں چپ چاپ ڈپکی لگا کے بیٹھے ہوا ہیں تو وہ دیکھ نہیں رہے ہیں لوگوں کو آپ بولنے سے سر پیچھے اٹھ رہے ہیں تو کوئی آم ویہاپاری کیسے بولے گا یا جو بھی کاروباری وہ کیسے ہمت کر پائے گا دیکھیں گپال اگرال کی کسنگج میں جمین نہیں ہے گپال اگرال کی پتنا میں جمین نہیں ہے گپال اگرال کی سلی گوڑی میں جمین نہیں ہے گپال اگرال کی جو ہے آپ کو بنگال بورڈر پہ جمین نہیں ہے گپال اگرال کی جو ہے نیمو گوڑی میں جمین نہیں ہے گپال اگرال کی پیٹرول پمچوک تھاغنڈ میں جمین نہیں ہے لوگوں کی ہے لوگوں کی ہے میں بہتتگیت نہیں لord500 چاہتا ہوں چنہوں کو محبوب آلم صاحب ہے آپ اس چوترفے مقابلے میں اپنے آپ کو کدھر دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے نوساد بھائی مقابلے میں ہے کہیں آپ بتائیے آپ کو کہاں لگتا ہے کون مقابلے میں ہے آپ کے کون نہیں چاہتا ہوں چھوٹ ہمیز پہ ہو رہے ہیں آپ صبود بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقابلہ گپال سے ہر yeux میں ایم کے پرتیاسی بھی کہہ رہے ہیں میرا مقابلہ گپال سے registry jak odhde des deny independent بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا مقابلہ جو ہے گپال اگروال سے سارے Advancedỏ candidate کر 되고 palad سے ہے تو یہ ہمیں گ blank آتے ہیں کہ سب کا مقابلہ ہمی سے ہے آپ ایک طرف کہتے ہیں آپ نیجی حملہ نہیں کریں گے دوسری طرف ابھی آپ کے میں سبھا میں دیکھا آپ آر جے ڈی کے کینڈیٹ ساود عالم پہ کئی طرح کے اپنے باتیں کہیں بولنا نہیں آتا ہے اس کے لئے کئی شب دے آپ نے استعمال کیا جس جس سے یہ مطلب جا رہا تھا کہ بولنا ان کو نہیں آتا ہے دیکھئے ایک بات بتا ہے اس وقت کو راجنیتی میں آنا نہیں چاہیے آپ کا کیا ابھی نہیں ان کو پہلے پانچ سال جہاں آ کے اپنی پہچان بنانی چاہیے تھے لوگوں کے بیچ خدمت کرنا چاہیے تھا لوگوں کے بیچ جانا چاہیے تھا گھٹنا در گھٹنا اب ایسا نہیں ہے کہ آپ راتو رات پیرا سوٹ سے نیچے اوپر ہویا سے کود کے آ کے نیتا بن جائیے گا تو پانچ سال جو ہم لوگ یہاں پہ ہار کے بھی جو بیٹھ کے ڈیلی سو لوگوں کا کام کرتے ہیں تو ہم لوگ کا سیوہ کرنا بیار تھے سیوہ کا کوئی قیمت نہیں رہ گیا تو جب پاٹیے کے نام پہ چناؤ لڑکے جیت جانا ہے تو ہم لوگ بھی سب نیتا کو یہی کہیں گے کہ بھائی آپ کو تو کھر لڑنا ہی نہیں ہے ہم کو تو لڑنا ہی نہیں ہے ہم کو تو لڑنا ہی دوسرا نیتا کو یہی نہ میسے جائے گا کہ یہاں دس سال کوئی مرے کوئی کٹے کوئی گھڑے کسی کے یہاں نہیں جانا کچھ نہیں کرنا ہے سب پٹنا میں بیٹھ کے بڑے نیتاوں کو تیل لگا کے کوئی طرح سے ٹھگٹ لینا نا ہے اور چناؤ کے دو دن پلے نومنیشن ختم ہونے کے دو دن پلے پیرا سوٹ سے نیچے اُتر کے نیتا بن جانا ہے آخری سوال رہے گا ویزن کیا ہے تھاکور گنج کو لے کیا آپ کا فیدھائک رہے بھی چکے ہیں آگے آلد کیا کریں ہم مہنندہ بیسین کو لے کے بہت بڑا آندولن کرنے ہم مہنندہ بیسین کو لے کیا ہے آج سورجاپوریوں کی لڑائی کہاں کون جانتا تھا سورجاپوری کو آج او بی سی کا سرٹیفیکٹ ملدہ ہے کے والا میں سورجاپوری مسلم نکھا رہا ہے آج سورجاپوریوں کی ایک پہچان منی ہے نئے تو پچیس سال تیس سال پڑے لوگ ہنستے تھے جو لوگ آج سورجاپوری کی بات کرتے وہی نیتا بولتے تھے ایلا کنٹا سورجاپوری سورجاپوری آم اوم پوری امریس پوری اور آج سورجاپوری کے ریس میں سب آپ نے یہ میرے باپ کی دین ہے ریکی جان لیجے یہ دن سورجاپور کا اتحاس لکھا جائے گا تحریک لکھے جائے گی سورجاپور کی او دن ہمارے چچا سورگے تسلیم الدین صاحب کا نام نہیں لکھا جائے گا او دن ہمارے محروم چچا مولانا اسرالو کاسمی کا نام نہیں لکھا جائے گا او دن سب سے اوپر اگر نام کسی کا بھی لکھا جائے گا تو تارا چندگروال کا لکھا جائے گا تین ناموں میں سے ایک ہی سرجاپوری تھی نہ تسلیم صاحب سرجاپوری وہ جو ایم پی بنے اس جڑ میں بھی کہنا کہیں ہمارے باپ کی قروانی ہے سرجاپوری کے نام پر وہ ایم پی بنے اب آپ اس چیزوں پر نیچے تو ویزن پر سیدھا بات کرتے ہیں ایک آپ نے مانندہ ویسین بتایا ہے مانندہ ویسین اگر کام ہو جاتا ہے جو بھارت سرکار نے کروڑ روپیہ دیئے مانندہ کے دونوں طرف باندھ بننا تھا سڑک بن کے ہر پانچ کلومیٹر پر مارکٹ بننا تھا جس میں گریب کسان اپنا سبجی لے کے جاتا ہے اپنا دودھ انڈا لے کے جاتا ہے اپنا مچھلی لے کے جاتا ہے اور سام کو ادھر سے راسن خرید کے لاتا ہے ایک مارکٹ ملتا ہر گاؤں کے کسانوں کو وہ پیسہ کہاں چلی ہم نے حلہ کیا بیجندر ہو آکے یہاں پر سیلے نیاز کی تھاکوئی میں لیکن دس سال یہ لوگ بیدھائک رہے ہیں ایک بار بھی ان لوگوں نے پیدھان صاحبہ میں نہیں کہا کہ مانندہ بیسین کا پیسہ کہاں گیا آج یہ اتنی بڑی ندیوں کا کٹا ہو رہا ہمارے یہاں کسانوں کی ہیزاروں ایک جمین کٹ کے جا رہی ہے مانندہ بیسین میں ہم نے لڑکے میچی کو جڑوایا تھا اپنے ریجن میں یہ کام اگر آج ہو جاتا تو گریبوں کی کتنی جمین بچتی یہ سب سے بڑا مددہ ہمارے یہاں مانندہ بیسین کا اور اس مددے کو ہم بہت پراتنکتہ سے اٹھائیں گے اور مانندہ کو اگر گھرہ کر کے اس کو باندھیا جائے تو پھر کنکئی اور آپ کو جو دوسری ندیہ ہے چاہے وہ ڈوگ ہو چاہے وہ آپ کو جو ہے بوند ہو اس میں بھی بار نہیں آئے گا چونکہ سب کا جڑاؤ مانندہ سے سب کا جڑاؤ مانندہ سے اور مانندہ کی گھرہ ہی اگر ہو کے اگر باندھ بن گیا جو مانندہ بیسین کا تھا تو ہمارے یہاں تو بڑھ کے سمجھیاں ختم ہو جائے گی ایک فلڈ ہوا دوسرا پلائن پلائن ہمارے یہاں بہت بڑا مددہ ہے پلائن کو رکیں گے ہم لوگ لائنگے انڈیسٹری پریاس کریں گے ہم نے تو کہا تھا مکمانتری جی کو کہ پیٹرول پمچوک سے لے کے گلگلیا تک ہم نے لکھا بھی یہ چٹھی بھی لکھا ہے کیس کو ایک 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 سپیشل ایکومکème میں آپ اس کو گھوستان کر دیئے جیسے آپ بیہار کے لیے بیسین پیکیج کا مانگ کر رہے ہیں اسی طرح کسانگنس بیہار میں پچھڑا ہے تو کسانگنس جلا کے لیے بھی بیسین پیکیج ہونا چاہیے ایک ایک اینڈیسٹری کے لیے سامل کیجئے تاکہ یہاں انڈیسٹری آئیں اور جہاں انڈیسٹری آئیں گے تو پلائن رکے گا کئی نکسان یہ ہم نے بہت سال پلے اکتل بھائی کو بتائی تھی میرا کوپی یہ بات ہم نے اکتل بھائی کو آج سے سات سال پلے کئی تھی یہ سارا ماملہ اور یہ سارا چل رہا ہے وہ آپ بول رہے ہیں کہ آپ کا چوری کیا ہوا اب میتر ہیں ہمارے ہمارے آواز سے آواز ملا سکتے ہیں اندر سے سیٹنگ تو نہیں آپ دونوں پر نہیں پارٹی الگ ہے تو کیا ہوا ویکتیگت سب مند تھوڑی ختم ہو جاتے ہیں ویکتیگت ہمارے میتر ہے توشیپ میرا ویکتیگت چھوٹا بھائی ہے میتر ہے آج اگر اس اونلے گوپال کے ساتھ یہاں گھٹنا ہوا تو چناؤ چھوڑ کے یہاں پہنچ جائے گا دو میٹ میں تو ویکتیگت سمبند کبھی ختم نہیں ہوتے اب میں ویکتیگت سمبند کو میں ریشتوں کو بہت سیج کے رکھتا ہوں پیرایک جی جو یہاں کے ہیں ان سے کسی سمبند ہے ویکتیگت سمبند اچھے ہم لوگ دونوں ملتے ہیں تو بہت ہسی مجا کرتے ہیں دونوں ملتے ہیں تو بہت ہسی مجا کرتے ہیں میں ساری بات بھی کہہ دیتا ہوں اس کو میں نے کئی بار کہا جی ہسپٹل کو سمحلو تم بروات کر رہے ہو اور نہیں تو کوئی دن اس میں پہنچو گے تو پہلے تم ہی مرو گے کتنا بار بولا ہوں ہستے ہستے میں ہم ساری بات اس کو بول دیتے ہیں مزاک مزاک میں کہہ دیتے ہیں ساری بات بول دیتے ہیں چلیے بہت دھنے بات اور کچھ اگر آپ اپنے طرف سے کہنا چاہتے ہیں میں پورے تھاکچ بیدھان سواگ کی جنتہ سے اپیل کروں گا جات سمپردائی بات سے اوپر اٹھ کے اور اب آگیا جج کرنے کا سمیں کرمت یوگ پاٹی چھوڑ دیئے اس بار تھاکچ میں یہی محول بننا ہے پاٹی ایک طرف جا رہی ہے اس بار یہاں ویکتیگت اور ویکتیت پر چناؤں ہو رہا اب میں چاہوں گا کہ یہاں کا چناؤں ویکتیت پر ہو اگر ہم سے اچھا کوئی ویکتیت ہے تو نشتی تو اس کو جیتنا چاہیے اور اگر ہم سب سے اچھے ویکتیت ہے تو ہم کو جیتنا چاہیے کرم اور کرمتہ پر چناؤں ہو رہا ہے نہ یہاں اس بار جات پر چناؤں ہو رہا ہے نہ پاٹی پر چناؤں ہو رہا ہے